دیکھ رہے ہیں پرائیم پوسٹ ناظرین آج ہم بات کریں گے پاور کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے بجلی کنیکشنز ان سارفین کے کاٹے جاتے ہیں جو بجلی فیس ادا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن میں آپ تک ایک انہوں کی خبر پہنچانے کی کوشش کروں گا ہم الیکٹر ڈیوجن بڑھگام کی بات کریں گے اور ریسیلنگ سٹیشن لاوائپورا کے حوالے سے جو ناربل میں پڑھتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے وہاں سے جو ہے دو بستیوں کے اب ایک سارف کے نہیں بلکہ دو بستیوں کے سعید پورا اور آرت کے پورے کی پوری آبادی کے جو کنیکشنز ہے وہ پچھلے تین دن سے کاٹے گئے ہیں ایسے میں اگر اس حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے پیشے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک جنیون ریزن جو بتایا جاتا ہے کہ چار سو اکتالیس سارفین میں سے صرف تریاسی سارفین جو ہے وہ ماہانہ بنیادوں پر بجلی فیس ادا کر رہے ہیں ایسے میں یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاور کے بغیر جو زندگی ہے وہ مخلو جو کر رہ جاتی ہے لیکن پچھلے چار تین دنوں سے کیا کچھ مشکلات لوگ جو ہے فیس کر رہے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہوگا ایسے میں میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال جو امنیسٹری سکیم جو لانچ کی گئی تھی اب اس سکیم کو جو ہے جو کی خوش آئند بات ہے اس کو آپ ایکسٹنٹ کیا جا رہا ہے اگرچہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی جو اس حوالے سے پورٹل ہے وہ کام ابھی ایکٹیو نہیں ہے مجھے لگتا ہے لیکن ایسے میں سارفین کے لیے ایک سنہی موقع ہے کہ وہ اس امنیسٹری سکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے کہ آسان طریقوں سے بجلی فیس ادا کیا جا سکتا ہے لیکن میں ناظرین یہاں پر میں اربابی اقتدار تک یہ بات ضرور پہنچ دانے کی کوشش کروں گا کیونکہ لوگ ان حالات میں خاص کر اس علاقے سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے انسانی بنیادوں پر فیلال کے لیے جو ہے ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ پاور بحال کرے اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ امنیسٹری سکیم کا فائدہ اٹھا کے اس حوالے سے وہ بھی متحرک ہو جائیں میں محمد جلال پرائیم پوسٹ کے لیے بڑھ گا ہم سے